قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے نظیرا و نظیرا صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہی واسحابی واسواجہی و ذریاتہی و بارک وسلم وسلم تسليما کثيرا کثيرا اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علائن و اولیاء اللہ لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يہزنون الذین آمنوا و كانوا يتخون لهم البشرة في الآیات الدنيا و في الآخرة لا تبديل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم و لا يہزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السميع العليم صدق اللہ مولانا العليم و بلغنا رسولهم نبي الكریم و نعنو على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين اللہم صل على محمد و على آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و على آل محمد آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد و على آل محمد کما بارک على آل ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی سورہ یونوس کی چند آیات ہیں خداوند عالم نے ان آیات میں اولیاء کرام کی عظمت بیان فرمائی ان کی شان کو بیان فرمایا ان کی پہچان بتلائی نشانیاں بتلائی اللہ والے کون ہوتے ہیں خدا اپنے دوست کن کو بناتا ہے اور وہ اس لیے کہ اخبارات کے ذریعے آپ حضرات کو پتا چلا ہوگا اسیخ الحدیث عالم اسلام کے عظیم رہنما تبلیغی جماعت کی پوری دنیا کے امیر علم حدیث کی بے انتہا خدمت کرنے والے حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک میں انتقال فرما گئے پندرہ سال سے وہیں دیرہ لگا رکھا تھا کہ یار کہ شہر میں دفن ہو جاؤں اس اللہ والے نے ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی شرع لکھی ترجمے لکھے بے شمار کتابیں ہیں فضائل کی کتابیں لکھی یہ فضائلِ ذکر فضائلِ نماز فضائلِ صدقات فضائلِ حج فضائلِ قرآنِ کریم فضائلِ نماز یہ تمام کے تمام کتابیں حضرت الشیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی ہیں چودہ زبانوں میں یہ فضائل کی کتابیں لکھی جا چکی دنیا کی چودہ زبانوں میں اور چوبیس گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس وقت میں ان کتابوں کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پڑھنا رہا پسلے جمعے کو مجھے مدینہ منورہ سے خط ملا اللہ پاک سب کو جارت نصیب فرمائے مدینہ پاک کی جس میں شیخ الحدیث کا سلام لکھا ہوا آیا تھا لکھا تھا بیمار ہے ایک اللہ والے نے پچھلے دنوں خواب دیکھا اب خواب میں اور آپ دیکھیں گے تو بزار دیکھیں گے تالاب دیکھیں گے جنگل دیکھیں گے جانور دیکھیں گے عورتیں دکھائی دیں گی بچے دکھائی دیں گے کاروباری معاملات دکھائی دیں گے اس اللہ والے نے خواب دیکھا تو خواب میں زیارت ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آسان نہیں ہے یہ دولت اور سونے چاندی اور کوٹھی بنگلے اور صدارت گورنری سے نہیں ملتی یہ چیز یہ تو بس یوں ہی دنیا کے صورتے ہیں اسی کو کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے اور چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے صرف یہ تو چند دنوں کا میلہ ہے جس پہ ہم وگل ہو گئے اور ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے کبھی اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کی نہیں تو جس اللہ والے کو زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا کہ محمد ذکریہ کو میرا سلام کہو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جس کو کالی کملی والے سلام بھیجتے ہو اور یوں فرمایا کہ اس مجھے دو چیزوں سے پسند آیا ایک اور بات عرض کر دوں کئی آدمی یہ سوچیں گے کہ دوسرے آدمی کو زیارت ہوئی مولانا محمد ذکریہ دامت برکاتم جب حیات تھے ان کو کیوں نہ ہوئی یہ اللہ والے ایسے ایسے خواب روزانہ دیکھتے ہیں مگر بتاتے نہیں خدا جانے کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس شیخ العدیث کو مگر بتایا نہیں کرتے تھے اور اگر بتاتے تو میرے تیرے جیسے کہتے جی جھوٹ بول رہا ہے دوسرے آدمی کو کیا ضرور پڑی کسی کے لیے جھوٹ بولنے کی تو یوں فرمایا آپ نے کہ ایک تو جمعے کے بعد عشر کی نماز تک محمد ذکریہ میری ذات پہ دروشری پڑھتا رہتا ہے آپ تو فرض بھی اوکھیں پورے کرتے ہیں اور قرب و جوار کے لوگ تو معلومات رکھتے ہیں کہ خطبے کی آدھان ہوئی کے نہیں تمہیں کیا معلوم اس ساتھ میں کیا بٹھتا ہے کیا تقسیم ہوتا ہے مالک کے دربار سے کیا آتا ہوتی ہے خدا کی قسم اگر تمہیں پتا چل جائے کہ جمعے کے وقت میں اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہے تم بیویوں کو طلاق دے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو محمد ذکریہ اس لیے مجھے پسند ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد اثر کی نماز تک مجھ پر درود پڑھتا ہے اور دوسری بات یہ کہ فضائلِ درود شریف لکھ کر کتاب لکھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کی فضیلت میں فضائلِ درود شریف لکھ کر امت کو میری عظمت بتلائی محمد ذکریہ نے فرمان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اللہ والے کو خام میں بتایا یہ باتیں سب کو نہیں ملا کرتی جن کو تم گستاخ کہتے ہو جن کو بے عدب کہتے ہو ان کا ایک بہت بڑا پیر بہت بڑا درویش بہت بڑا عالم شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین عمس مدنی رحمت اللہ علیہ جب گمبدِ خضرہ پہ حاضر ہوئے اور مدینہ پاک میں پہنچے اور جا کر استیاق کے ساتھ اور روتے ہوئے سوز و گداز کے ساتھ جب السلام علیکم یا رسول اللہ کہا مدینہ کے لاکھوں آدمی گواہ ہیں کہ آپ کے مزار سے آواز آئی وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یا وَلَدِي اور میرے بیٹے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ ہو تجھے تو ان حضرات کا کیا کہنا میں ایک مرتبہ دارلوم جو بند میں تھا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کہ یہاں پڑھتا تھا کوئی تیاری نہیں تھی کوئی ذکر نہیں تھا حج پہ جانے کا اس سال کوئی پروگرام نہیں تھا اچانک سبق پڑھایا اور فرمانے لگے لو بھی میں چلا ہوں میں جاؤں گا تمہاری چھوٹی رہے گی کافی دنوں ہم نے پوچھا حضرت کہا فرمانے لگے کہ حج کو جاؤں گا ہم نے کہا حضرت جی ہمارے سبق کو حرج ہوگا آپ نے اٹھارہ برس تک تو وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھائی آقا جی روزے کے جالیوں کی چھوہوں میں اٹھارہ برس تک تو حدیث پڑھائی خدا جانے کتنے حج کر رکھے ہیں آپ ہمیں سبق پڑھائیں فرمانے لگے کہ تم نہیں جانتے رات خواب میں زہرت ہوئی خود مجھے بھلایا ہے بھلایا ہے مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شیخ الحدیث کی ذات وہ اللہ والی جنہوں نے ساری عمر دنیا کو ترک کر کے اللہ اللہ میں گزاری اور قرآن کی تلاوت میں گزاری اس وقت میں بھی بے ہوشی ہو جاتی تھی ہوش آتا تھا پھر بھی حدیث شریف کے شرعہ برابر لکھوا رہے تھے ایک ایک وقت میں خدا جانے کتنے کتنے نیک کام کرتے تھے میرا یقین ہے کہ ہم کروڑوں آدمی مل کر بھی عبادت کریں اس اللہ والے کے برابر ہم عبادت نہیں کر سکتے یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا خبردار وہ لوگ جو میرے بن گئے میرے دوست بن گئے لَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کو کوئی غم نہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ان کو کوئی استراب نہیں ان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے وہ میرے بن گئے کیوں اس لئے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ولی کی پہچانی ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو اس کا یقین اتنا مضبوط ہو اس کے اندر ایمان اتنا راسک کر گیا ہو پہاڑ اپنے جگہ سے ٹل جائے اللہ والے کے ایمان میرے رتی کے برابر فرق نہیں آیا کرتا حکومتیں ٹکرائیں اسلحہ ٹکراجائیں دنیا بھر کی طاقت ٹکراجائیں اللہ والے پروانی کیا کرتے مولانا محمد ذکریہ رحمت اللہ علیہ وہ اللہ والے بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف پڑھائی وہ اسی کو لکھوایا اسی کی شرع کی ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے اور ساری عمر دعا مانگا کرتے تھے الہی مدینے کا دفن مل جائے تمام اخباروں نے لکھا ہے حضر شیخ العدیث رحمت اللہ علیہ کو جلت البقی میں جہاں دس اظہار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل دفن ہے جہاں تلحہ زبیر جیسے جلیل القاق قدر صحابی دفن ہے جہاں مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ دفن ہے جہاں عثمان زنہ رون زنہ رہل موجود ہے جہاں نبی کی چھے پھوپیاں موجود ہو جہاں نبی کی چار بیٹیاں موجود ہو جہاں نبی کی نو گھر والیاں موجود ہو جہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان موجود ہو رب دل جلال کی قسم وہاں دخن ہو جانا جنت الفردوس میں داخل ہو جانا ہے خود فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنت کا ٹکڑا ہے جو جنت میں پہنچ گیا خود یہی سے حساب و کتاب کے بغیر پہنچ گیا کتنی اللہ والے پہلے وہاں پر سو گئے مولانا خلیلہ مسارن پوری رحمت اللہ علیہ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام اللہ ما شیخ الحدیث شیخ تفسیر اللہ والے حضور کی پڑھوس میں سو گئے مقدر اپنا اپنا بہرحال اس کی تمنا بھی تو کوئی چیز ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ کی عبادت مل جائے اور جنت البقی کا دفن مل جائے اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کا جنادہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہو مدینے کی گلیوں سے جنادہ گزرے کمبدیس خضرہ کے سامنے رکھ کر جنادہ پڑھایا جائے یہ چیزیں یوں ہی آسانی سے نہیں مل جاتی یہ تو بڑی جدو جہد کے بعد ملتی ہیں صاحب اکرام نے تمنایں کی عارضویں کی حسرتیں کی سارے اللہ والی اسی تمنا کو لیے دنیا میں پھرتے رہے یہی عارضویں کی اور جا تک ممکن ہو سکا اس پر عمل کر کے دکھلایا بے شمار اللہ والی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حج کیا اپنی عمر میں اس کے بعد مدینے سے لکل کر حج کو بھی نہیں آئے کیسا نہ ہو راستے میں کہیں انتقال ہو جائے اور جنت البقی کے دفن سے میں رہ جاؤں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جتنی عمر مدینے پاک میں گزاری تین میل کے ایریے میں پشاب کبھی نہیں کیا مدینے پاک شہر میں جوتے پہن کر کبھی نہیں چلے چھاری عمر امام مالک نے احترام میں گزار دی اتنا عدب تھا ان حضرات میں امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث شریف پڑھانے کے لیے بیٹھے چمڑے کے موزے پہن کر آئے ہوں گے موزے کے اندر بیچھو بڑھ گیا بیچھو داخل ہو گیا گھٹوان پہاڑی علاقے کا بیچھو امام مالک کو دک مارتا ہے پیر میں سارے شاگرد دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ حضرت کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یہ سارا رنگ بیلا پڑھ جاتا ہے کچھ دیر کے بعد اس نے پھر دک مارا اور کچھ دیر کے بعد اس نے پھر دک مارا گھنٹا دو گھنٹا جتنی دیر تک حدیث پاک پڑھانی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد موزہ اتارا جب دیکھا تو بیچھو نکلا اندر سے تو سارے شاگرد کیلے لگے حضرت جی ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کیا تکلیف ہو رہی ہے یہ رنگ پیلا پڑھ پڑھ کے جاتا ہے تمام شکل بدل بدل کے جاتی ہے یہ دک مار رہا تھا آپ نے نکال کیوں نہیں دیا فرمایا تم نہیں جانتے میں اپنے آقا کی حدیث شریف پڑھا رہا تھا یوں در کے مارے نہیں نکالا کبھی یہ نہ ہو کہ میری حدیث پڑھاتے ہوئے اور کام میں لگ گیا بے اجبی نہ ہو جائے حدیث شریف میری پڑھائے اور بیچھوان کے پیچھے پڑ گیا اصل تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہی نہیں اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے دماغ میں دکان گھوم رہی ہے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے کاروبار دماغ میں گھوم رہا ہے نماز کی نیت باندے کھڑے ہیں اور خدا جانے کہاں پہنچا کھڑے مسجد میں اور دماغ خدا جانے کہاں پہنچا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ آج نہ تیری نماز میں روح ہے نہ میری نماز میں خشو ہے نہ قرآن مجید کی وہ برکتیں ہیں نہ وہ رحمتیں ہیں نہ وہ سعادتیں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اندر وہ بات ہم نے پیدا کی نہیں جو اللہ والوں نے کی تھی مولانا محمد قاسم صاحب نانوت و رحمت اللہ علی مدین پاک شہر سے قیمی لیدر کو ہے گمبدِ خدرہ کی روشنی نظر آگئی سواری سے نیچے اتر گئے چوتہ اتار کر بغل میں دبا لیا پیدل چلنے لگے رات کا وقت ہے پاؤں سخمی ہو گئے لولوان ہو گئے پیدل چل رہے ہیں ساتھی کہنے لگے حضرت جی سواری خالی جا رہی ہے آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں داچی پہ سوار ہو جائیں رات کا وقت ہے جوتہ بھی اتار لیا رو پڑے اور فرمانے لگے روتے ہو لوگوں سواری پہ سوار ہو کر آقا کے شہر میں داخل ہوتے ہوئے شرم آتی ہے جوتی پہن کر شہنشاہ میں کائنات کے شہر میں داخل ہوں مجھے ہجاب آتا ہے مجھے شرم آتی ہے مولانا قاسم نونو توی رحمت اللہ لے جتنے دنوں مدینہ پاک میں رہے ایک دن بھی جوتا نہیں پہنا کبھی اس طرح بیٹھتے ہیں گمبہ دے خدرہ کے کبھی اس طرح بیٹھتے ہیں کبھی ریاض الجنہ میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی اون تو سگان حرم کے ساتھ پھروں ہوں جی اون تو سگان حرم کے ساتھ پھروں ہوں او مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مرغ مہار دعا کرتا ہے نانو توی اے میرے پروردگار اگر میری زندگی ہو اور میرے اج میرے سانس باقی ہو میری جتنی زندگی باقی ہو اے میرے پروردگار مجھے اس مدینہ کے کتوں میں شمار کر لے میری زندگی کامیاب ہو جائے گی جن کو لوگ بے عدب کہتے ہیں گستا کہتے ہیں انہیں عظمت نہیں محبت نہیں ان میں عشق نہیں جلال نہیں ان کا یہ حال ہے مولانا نونہ تو بھی کہتے ہیں کہا بلندی تور اور کہا تیری محراج کہا بلندی تور اور کہا تیری محراج ہوئے ہیں کہیں زمین و آسماء بھی ہم بار دعا کیے الہوالعالمین مجھے مدینہ کی موت عطا فرما مجھے مدینہ کا دفن نصیب فرما اور مدینہ کے کتوں میں میرا شمار کر لے آقا کی غلامی کے لئے میں اس پر تیار ہوں کس عشق کے ساتھ ان حضرات نے زندگی بسر کی وہاں بیٹھ کر کتابیں لکھی پڑھایا علم دین کی اشارت کی تبلیغ کی اور خداوند عالم نے اتنی قبولیت عامہ فرمائی سارا مکہ شہر جدہ ریاض مدینہ پاک کی کلی کلی مسجد مسجد ایک ایک محلہ تمام مساجد میں تمام کے تمام مقامات پر بیت اللہ شریف میں جتنی جگہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تفسیر پڑی پڑھائی جا رہی ہے علم حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے یہ تمام کے تمام خدا کی قسم میرے اقابر ہیں اور علماء جو بند ہیں یہ سارے کے ساتھ اب تمہیں کون سمجھائے اگر میں آج یہ تمہیں کہہ دوں کہ جی رات مجھے خواب نظر آیا تھا یہ جو سامنے بیری کھڑی ہے کاری ہنیت کی مسجد میں ستر بیماریوں کی دوہ ہے اس کے ایک ایک پتے میں انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے دس بیس لاکھ روپیہ میرے پاس کٹھا ہو جائے اگر پتہ ایک نہیں رہے گا بیری پہ مدینے میں برکت نہیں مانتے کالی کملی والے کے نام میں برکت نہیں مانتے قرآن میں برکت نہیں مانتے اگر میں جھوٹ مار دوں درخت کے پتوں پہ یقین ہے خضور کے پتوں پہ یقین ہے قبر کی ملتی پہ یقین ہے اور چشمے کے کوئے اور پانی پہ تجھے یقین ہے اور خدا کے فرمان پر اور مصطفیٰ کریم کے فرمان پر یقین کوئی نہیں تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ والا ہوتا کون ہے اور کس کو بلی اللہ کہا جاتا ہے اولیاء کرام تو وہ ہیں جو فرض تو در کنار رہا سنت اور واجبات تو در کنار رہے کبھی مستحب کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا مولانا قاسم لانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور سبز رنگ کے جوتی بنوا کر لیا حضرت کے لیے مرید تھا حضرت کا آگرے سے آیا حضرت نے فرمایا بتا کہا حضرت میں تو بڑی خوشی سے بنا کر لیا ہوں بڑے شوق سے بنا کر لیا ہوں فرمایا میں نہیں لیتا کہا حضرت کیوں فرمانے لگے تجھے معلوم ہونا چاہیے میں یہی رنگ گمبدی خدرہ کا دیکھ کے آیا یہی رنگ میں نے دیکھا حضور کی روزی کی جالیوں کا ہے حضور کی روزی کی پردے کا ہے اور تجھے کیا معلوم میں اس رنگ کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا گوارا کیسے کروں میں کیسے دیکھ سکتا ہوں مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی کالے رنگ کی جوتی بنا کر کے لیا حضرت کا مرید تھا انکار کر دیا میں قبول نہیں کرتا پوچھا کیوں فرمانے لگے بیت اللہ کے غلاب کی رنگ کا بھی کالا اور میری جوتی کی رنگ کا بھی کالا مجھے تو شرم آتی ہے سوٹی اور بیت کے نیچے کے سیرے کا حصہ ان اللہ والوں نے ساری عمر میں کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا یوں ہی اللہ والا کوئی نہیں بن جاتا بلکہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں خداوند عالم نے ان کو جو نبادہ ان کی محنت ہے خداوند عالم نے ان کی محنت پر قبول پرمایا یہ جتنے بھی اللہ والے تمہیں نظر آتے ہیں خاجہ قطب الدین بغتیار کاکی رحمت اللہ علیہ شاہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ اور بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ یہ جتنے بھی اولی اکرام ہیں یہ یوں ہی پھوک مارنے سے ولی نہیں بن گئے انہوں نے آقا کی ایک سنت کو نہیں چھوڑا جو سنت کی پڑھوا نہیں کرتا وہ ولی نہیں وہ تھگ ہے وہ غدار ہے ڈائریمودھھا چچ پلے ٹوار ہے ہم ساتھ پڑھا ہے کہ ہزة جی ہزة جی ہزة جی ہزة جی نماز نہیں پڑھتے کہ نہیں میں تو مدینے جا کے پڑھا کرتا ہوں روٹیاں روز یہاں رکرٹا ہے کہ نماز مدینے میں جا کے پڑھتا ہے شربت کی بوتلیں سوڑے کی بوتلیں ہزة جی ہزة جی آنٹ کارتے ہیں اور نماز مدینے میں جا کے پڑھتے ہیں اب یہ بھی کچھ پیشان ہے کئی لوگوں کو کہتے سنا کہ جی میرے پیر صاحب جو ہے رات کو ان کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتے ہیں صبح کو جڑ جاتے ہیں یعنی وہ اتنا گناہ گا رہا ہے کہ روز قتل ہوتا ہے کوئی تعریف کرو تو کسی عقل سے تو کیا کرو کبھی کہیں گے بابا فرید الدین شکر گنجرا ہے مطلعہ آلے بارہ برس تک کوئے میں اُلٹے لٹکے رہے ہیں اتنا بڑا گناہ کیا بابے نے کہ کوئے میں اُلٹا لٹ کر یہ کبھی نہیں کہنے کے آؤ میں تمہیں بدلاؤں امام شاہدی رحمت اللہ علیہ ایک مہینے رمضان میں ایک سٹھ ایک آج قرآن مجید ختم کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مہینے میں سات کلام پا ختم فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا شاہد الرئیم صابرہ رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں پورے مہینے میں رمضان المبارک میں صرف دو چپاتیاں کھائی پورے مہینے میں شاہد القادر رحمت اللہ علیہ حضرت کے خلیفہ خاص نے پوچھا حضرت جی کئی دن ہو گئے ٹکڑا نہیں کھایا کئی دن ہو گئے روزہ پانی سے افطار کرتے ہو کچھ تو کھا پی لیا کرو فرمانے لگے مولانا کیا بتاؤں رات دل خدا کا قرآن پڑھتا ہوں میرے موں میں ترہ ترہ کے پھلوں کا مزا ہاتا رہتا ہے دنیای میں جن کو اللہ پاک نے جنت کے پھلوں کے مزے چکھائے قرآن کی برکت سے اللہ کے کلام کی برکت سے تم اگر اس کو پڑھو تو پھر کوئی بات نہیں داکٹروں سے تو یاری رکھتے ہو اجی کچھ نہ کچھ تعلقات ہونے چاہیے نہ جانے کس وقت ضرورت پڑھ جائے گی پرنسلی طور پر ضرورت پڑھ جاتی ہے رات کو کسی وقت بیوی بچوں میں داکٹر سے لیک سلے کھونی چاہیے اور تو داکٹر سے یاری کرتا ہے اس لیے کہ شاید کسی وقت ضرورت پڑھ جائے کام آجائے گا میں کہتا ہوں تو قرآن کریم سے مصطفیٰ کریم کی حدیث سے یاری کیوں نہیں کرتا دو چو جی قبر میں کام آئے گی حشر میں کام آئے گی افسر سے یاری کرتا ہے اس لیے کہ کوئی اگر مسئیبت آگئی کوئی وقت آ پڑھا تو اس سے کام لوں گا کام آجائے گا افسر میں کہتا ہوں افسر کیا کام آئے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اقدس تیرے کام آئے گی بلسرات پہ کام آئے گی قبر میں کام آئے گی حشر میں کام آئے گی عوضی کاثر پہ کام آئے گی اور خدا کی قسم تو ایک مرتبہ یہاں درود پاک پڑے تجھے ایک مرتبہ درود کے بدلے میں دس بار اللہ کی رحمت آئے گی دس نیکیاں لکھے جائیں گی دس گنامہ ہو جائیں گے دس درج بلند ہو جائیں گے درود شریف ایک مرتبہ پڑے گا ان عام چالیس گنام ملے گا ان حضرات کو یہ جتنا کچھ ملا یا قرآن کی برکت سے ملا یا درود شریف اور عدید شریف کی برکت سے ملا تمام کا تمام جو آتا ہوا اللہ کے دربار سے آتا ہوا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آتا ہوا خدا جس کام کو خود کرتا ہو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا بیٹھ گیا وَقَانُوا يَتَّقُونَ پرہِزگار ہیں وہ لوگ کوشش ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے اللہ والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے حرام کے کھانے سے بچا جائے یہاں والوں کی جب ہر کوئی دعوت کرتا ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے چلایا کرتے ہیں آجی بیمار ہوں میں تو میں تو دوائی کھا رہا ہوں مقصود مقصد ان کا چلا نہ ہوتا ہے ان کو اللہ پاک بسلا دیتا ہے چیز کی کمائی حلال کی نہیں مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگ اپنے مال کو حرام و حلال کی پرخ کے لیے مولانا کو کھلایا کرتے تھے اگر حضم ہو گیا تو پورا ہندوستان یقین کرتا تھا کہ اس کی کمائی حلال کی ہے اور اگر قیع ہو گئی الٹی ہو گئی پتہ چل جاتا تھا کہ مال حرام کا ہے یعنی ایک اللہ والے کا مو ایک اللہ والے کا گھلا ایک اللہ والے کا حلق کسوٹی کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا اس قدر تقوی ان حضرات میں اللہ پاک نے رکھا تھا کہ مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ دلی جا رہے تھے اونٹ کرائے پہ کیا ایک آدمی کہنے لگا کہ میرا ایک رکہ لے جانا پہنچا دینا فلا دوست کو تو فرمانے لگے بھائی جان بیٹھ جاؤ میں نے اپنا سامان بھی دکھا دیا اونٹ والے کو اور میری جان بھی اس نے دیکھ لی اب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ اگر وہ میرے تیشدہ معاملے سے زیادہ ایک کاغذ کے رکے کا اپنی سواری پہ وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے چی نہیں بغیر اجازت کے رکھنا جاہید نہیں ہوگا کہ میں جیم میں ڈال لوں وزن تو اس کی سواری پہ پڑے گا اتنا بڑا تقوی اتنی بڑی پریزگاری انہی لوگوں کے پاس تھی فرمایا ایمان ان کے پاس مضبوط اور پریزگاری کامل رات کی سنتیں نہیں چھوٹتی دن کی سنتیں نہیں جاتی فرضوں کا اتمام تو بڑا عظیم شان ہے سنتوں کا اتمام کیا جاتا ہے کھانے پینے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے پہننے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے سونے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے چلنے پھرنے میں سنتوں کا خیال کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ان کو جان رہتا ہے اس طریقے سے چلو جس طریقے سے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آدھا فرمایا ایک بزرگ کو لاکر کسی نے ہندوانا دیا تربوز علماء کا مجمع بیٹھا تھا اللہ والے نے ہاتھ میں تربوز لے کر پوچھا کہ کیوں بھئی چاکو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے یا یوں توڑ کے کھانا سنت ہے یعنی حضور کا کیا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کہنے لگے جی ہمیں تو پتا نہیں اس بارے میں فرمانے لگے اللہ والے کہ مجھے بھی علم نہیں اس لیے تم سے پوچھا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو واپس کر دو جب تم میں سے کسی کو پتا نہیں مجھے پتا نہیں کہ اس میں حضور کا طریقہ کار کیا ہے کالی کملی والے کا طریقہ کیا ہے تو مجھے ڈر ہے اگر ہم نے چاکو سے کاتا اور حضور نے یوں ہی توڑ کے نوز فرمایا ہو تو آقا کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا اور اگر ہم نے توڑ کے کھایا اور ثابت یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے تناول فرمایا تھا تو حضور کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا میں تو ڈرتا ہوں خلاف کرتے ہوئے واپس لے جاؤ ہمیں سے کھاتے ہی آج کل تو تمام چیزیں بدل گئیں اب اسی ہفتے میں مجھے کوہٹ میں ایک پرانے بزرگ بھی تھے حکیم بھی تھے وہ بتا رہے تھے کہ اللہ پاک نے یہ جو تین انگلیاں ہیں یہ تین انگلیاں پرانے بزرگوں میں سے ہیں حکیم بھی ہیں کہہ لے گے ان تین انگلیوں میں اللہ پاک نے جو قوت حازمہ رکھی ہے وہ دنیا کی کسی دوامے نہیں ان کو چاٹنا سنت ہے کھانا کھانے کے بعد اب چونکہ انگلیز کا دورہ آ گیا اب انگلیاں چاٹنے کو عیب سمجھتے ہیں بلکہ دوائیوں پہ اور کھانوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بغیر ہاتھ لگائے بند کیا گیا یعنی پیروں سے بند کیے ہاتھ نہیں لگے چمچیوں سے کھاتے ہیں لوگ دیکھا انگلیز لانتی نے تیرا کتنا نقصان کیا ایک نبی کے طریقے کے خلاف کر آیا دوسرے تجھے قوت حازمہ سے محروم کر دیا بلکہ وہ حکیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میری شرط ہے کہ کھانا انگلیوں سے کھاؤ برطن کو چاٹو اور پھر دیر تک ان تین انگلیوں کو چاٹو یوں کہ گیس کا مرض بالکل نہیں رہے گا اگر یہ کون یقین کرے اگر میں یوں کہوں کہ میں ایک دوائی بناتا ہوں پانچ روپے میں پیکٹ ملے گا پھر تو لوگ یقین کر بھی لیں حضور کی سنت پہ یقین کیسے آئے سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے اگر کئی برطنوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستر خان پر کھانا جایا کرتا تھا اور جب برطن واپس آتے میں بغیر پوچھے جان جاتی تھی سمن جاتی تھی مجھے پتا چل جایا کرتا تھا کہ اس پیالے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا بغیر پوچھے میں سمن جاتی تھی تو پوچھا کسی لے کہ کیسے پتا چلتا تھا فرماتی ہے وہ برطن اتنا ساف کر دیا جاتا تھا چاٹ کر کہ اس کو دھونے کی ضرورت باقی نہیں رہتی مزور کی سنت تو یہ ہے کہ برطن کو ساف کیا جائے انگریز کی سنت یہ ہے کہ سب کچھ کھا کر تھوڑا سا کچھ نہیں کچھ چھوڑو اور انگریز یہ انگریز یہ خان کی نہیں اب تو بڑوں بڑوں کو دیکھا جو پیر بزرگ اور مولوی بڑے پھرتے ہیں کھاتے کھاتے پانسے برفی پہ ختم دلواؤ پاری رگڑ دیں گے خیر میں آتے ایک ڈکرہ کنارے پہ جھوڑ دیں گے اور دینا ہے اور میں پہ ختم فاتحہ دلواؤ کھاتے 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 اور پچھلی طرف ذرا سا کالا کالا شوربہ اور ہڈیاں چھوڑ دیں گے کہ یہ تمام میں تقسیم کر دو حضرت کا تبرک ہے یہ سب کو دے دو یہ کیا یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پر صحابی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جو بھورے دسترخان پر روٹی کے گر گئے آپ رحمت اللہ العالمین اٹھا اٹھا کر تناول فرما رہے تھے کھا رہے تھے پانی پینے میں سنت ہم سے چھوٹ گئی تین ساس میں پانی پیو بیٹھ کر پانی پیو حضور فرماتے ہیں جس نے ایک ساس میں پانی پیا یا کھڑے کھڑے پانی پیا اس کو چاہیے کہ وہ کھا کر دے اس پانی ہمارے یہاں تو اب بہت ترقی ہوگئے کہ شادیوں میں ٹی پارٹیوں میں پینا کے اب کھانا بھی کھڑے ہو کھڑے ہو کے انہیں لگا ہے اچھے اچھے حادیوں کے یہاں اچھے اچھے نمازیوں کے یہاں کبھی کوئی بھول بشر کر ہماری بھی دعوت کر دیتا ہے شادیوں میں اصل تو شادیوں میں نہیں مولویوں کی دعوت تو چالیس میں پہ ہوتی ہمیشہ کوئی مرے تو شادہ نمبر لگے نہیں ساندھو کول پوچھتا ہے بابا شادی کھانے والے آپ سر تھوڑے ہیں شادی کھانے والے تاجر تھوڑے ہیں ذمہ دار تھوڑے ہیں کاروں پہ آنے والے تھوڑے ہیں شادیوں کی دعوت مولویوں کو تو پوچھتا ہوں کہ آجی صاحب یہ کیا کیا آپ نے کھانے ہو کے کھانے ادھی وہ جگہ کی تنگی تھی بہانہ اور کئی مرتبہ ڈر لگا ہے کہ جون جو ترقی ہو آگے معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے شاید ایسا وقت میں دیکھنا پڑے کہ لیٹ کے لوگ کھایا کریں گے ہاں لمبے پڑ جا کریں گے کہ لوگوں میں ڈالو ترقی جو کرنی ہے ہم لوگوں نے اور کیا کرنا ہے نبی کی سنت کو مٹانے والوں تم اس کائنات میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے یا غلامی کا نام نہ لے یا پھر غلامی کر کے دکھا فرمایا قلطی اللہ و الرسول قول میرے محبوب کی غلامی کر میرے محبوب کی ہر طریقے کار کی اتبا کر اقتدا کر تابہ داری کر ہر موڑ پہ تجھے عجر ملتا چلا جائے گا کامیابی سے ہم کنار ہوتا چلا جائے گا تو فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا وَفِي الْآخِرَا فرمایا جو لوگ اللہ والے ہیں دنیا میں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے پرہزگاری سے زندگی بسر کرتے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا وَفِي الْآخِرَا دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کو اللہ پاک کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں لَا تَبُدْعِلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللہ پاک اپنے قانون کو بدلہ نہیں کرتا اپنے طریقے کار میں تبدیلی نہیں لایا کرتا ارمون پر اولیاء کرام نے تھوکنا بھی سنت کے خلاف گوارا نہ دیا اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی ان کی اتنی دنیا میں عزت کی مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ میاں چننو والے انتقال فرما گئے دفن کر دیا گیارہ ساڑے گیارہ مہینے کے بعد بارش کسرت سے ہوئی سلاب کا پانی قبرستان میں پہنچا مولانا کی قبر گر گئی نکال کر ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے گیارہ مہینے کے بعد دیدار کیا بیٹ تو کیا پھٹتا لاش تو کیا سڑتی خال تو کیا بگڑتی خدا کی قسم اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی میں کیا معلوم کہ خدا بند عالم کے جو ولی لوگ ہوتے ہیں خدا ان کو کتنی عظمتیں دیتا ہے مالک بن سنائی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ پرغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضور کا دیدار کرنے والا حضور کا جانسار حضور کا دیوانہ حضور کا پروانہ حضور کا غلام شہید ہوا ہے اور مدینے میں دفن ہو گیا ہے اور قبرستان پرانا ہو گیا ہے مدینے پاک کی آبادی بن گئی ہے تیسرا سال ہے حرم نبوی بڑھانے کے لیے مدینے کے اس علاقے کی خدائی کی گئی تو قبر نکلی مالک بن سنائی رضی اللہ تعالی عنہ شہید صحابی کی قبر نکلی مدینے میں رہنے والے لاکھوں آدمیوں نے دیدار کیا چودہ سو سال کے بعد بھی پیغمبر کے غلام اور جانسار صحابی کے بدل سے لکھا تھا اخبار نے کہ تادا لہو پہ رہا تھا اس جگہ سے اٹھا کر جنت البقی میں دفن کیا گیا خدا کی قسم وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے چودہ سو سال کے بعد صحابی کے جنادے کو کندہ دیا اور دیدار کیا تو میں ارز کر رہا تھا کہ ولایت درویشی قلندری بزرگی یہ نبی کے قدموں کے صدقے میں ملتی ہے نبی کی غلامی سے ملتی ہے اسی کو اقبال بھی کہتا ہے سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کب زری سے نہیں جہاں میں تیرا جوہر جو آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تو انگری سے نہیں اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں خدا بنتے آلم کے فرما برداری سے مقام بنتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری سے مقام بنا کرتے ہیں اور اقبال کی ایک اور بات یاد آئی اپنے مطلب کی بات ہو پھر تو سکل لو کالجوں میں اقبال اقبال کرتے ہو کالج کا نام تو رکھتے ہو اقبال کالج پارکوں کے پلاٹوں کے نام رکھتے ہو اقبال پارک اقبال مارکیت کبھی اس کی بات بھی سنی اقبال کہتا لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہدن لباس خضر میں لمبے کرتے پیروں لکے ہزار دانوں کا تسبہ اتنا لمبا دیکھ لو اگر نہ ملے تو مجھے بتانا میں لاکے دکھاؤں گا کہیں سے لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں لا حضر ہرانے والا کہے گا میں سید سیدہ والا میں سید ہوں اور اگر کہے لوگے کہ مسئلہ پوچھنا جی ہمارے پاس دو ایک ہزار روپے سکات کا پڑھا ہے اور سید کو وہ دینا جائز نہیں اب آپ کو ہم کیا دے فوراں کہے جگہ میں کتے سیدہ پڑھاؤ میں نو تجربہ کر لینا جب کوئی سیدہ بال بن کے آئے نا لمبا کرتا دانوں کا تسبہ ڈال کر ہاتھ میں چمٹا لے کر اور یہاں کڑا ڈال کر جہاندوم کی اتھکڑی دنیا ہی میں اتھکڑی ڈال کر آئے جہاندوم کی اس سے فوراں پوچھنا کون ہوتا ہو جا جائے وہ پرانا مرسی ہو کہے گا میں سیدہ بالا اللہ جانے ہی تینے سیدہ آ کہاں سے گئے کربلا میں ایک بچہ تھا امام زین العابدین چھوڑی دنیا سیدوں سے بھر گئی ان کے یہاں ایک ایک وقت میں چار چار بچے پیدا ہوتے ہیں یہ چھچے ہوتے ہیں خدا جانے کیا طریقہ ایکار ہے بات چل گئی آہ میں تجھے بتلا دوں سید کی تین نشانی سید کی تین پہچان مولانا محمد زکریہ شیخ العدیس سید تھا مولانا حسین آمد مدنی سید تھا عطا اللہ شاہ بخاری سید تھا سید کی پہلی پہچان یہ ہے کہ سید سونا ہوگا سید سونا ہوگا نہ مسجد میں بیٹھے ہو باوضو نبی کا خون ہو اور کوجہ ہو نبی کی آل سے تعلق رکھتا ہو اور نبی کا خون اس کی رگوں میں موجود ہو اور وہ بد شکل ہو سید سونا ہوگا سید سخی ہوگا سید سخی ہوگا میں ایک دن مدت ہو گیا ملتان کے ایک مزار پہ گیا تھا جارت کے لئے مجھے وہ پہچانتا نہیں تھا میری کمر پہ تھاپڑا دیا مجھے کہا لگا لاو پانچ روپے میں نے کمر پہ تھاپڑا اس سے زور کا دیا میں نے کہا لا دس روپے کہہ نہیں لگا وہ کیسے میں نے کہا تم آپ کیسے مانگ رہے کہ میں نے تھاپڑا دیا میں نے کہا میں نے زور کا دیا اور کہتا ہے تو اور دوں اور تھاپڑا دے دوں گا میں نے کہا ہی آپ بھی ملو مندہ تیرا تمہنے کا تھاپنا بھی بکتا ہے کیا رنگ ہے کیا تھنگ ہے اصل میں ان کا بھی قصور نہیں ہے تمہیں اگر کوئی آ کر یوں کہہ دے کوئی ضرورت مل مستحق آدمی پڑوس کا کہ بچوں کے پاس تین دن سے آٹھا نہیں ہے تم کہو گے ہم نے کان نہیں تھا کہ ایک دن بھوکا مرے گا جب تک کوئی فریب تھگی نہ مارے تم بھی آتے کہ چھوٹکے دینے کو تیار نہیں ہو تو سید سونا ہوگا سید سخی ہوگا خود بھوکا رہے گا دوسروں کو کھلائے گا اپنے بسکیوں کا پیٹ کاٹ کر اور حضور کا خون ہو اور خود کھا جائے اور دوسرے بھوکے بیٹھے رہے ناممکن ہے سید سونا ہوگا سید سخی ہوگا سید سردار ہوگا سید سردار ہوگا تین پہچان یاد رکھو اللہ پاک کے نبی کے آل سے نبی کے خاندان سے یہ تینوں چیزیں تعلق رکھتی ہیں یہ دو جہان کے لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں لمبے کرتے والے تصویوں والے اسی کو اقبال کا تعلیبہ سے خضر میں پھرتے ہیں آدار و رہزن اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچال پیدا کر پہچان کر کچھ شناخت کر ملتانی زبانی چاہتے ہیں کوئی سنجانے آکر کوئی جانے آکر پتہ کتا کر کہ گال کیا ہے بڑی بڑی باتیں کئی اقبال مرہوم نے کبھی کہتا ہے خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے کہ درویشی بھی ایاری اور سلطانی بھی ایاری بادشاہت بھی مکر و فریب سے کامل ہوتی ہے اور درویش بھی مکار ہو گیا پھر ہم ٹھکانہ کہاں ملے گا بڑی بڑی عجیب باتیں کہیں گے انہوں نے کہتا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں سمجھا کرو بات کو یوں ہی نہیں ایک عورت نے جو ٹھل مار دیا نا فلانی بیری کے درخت دے پتے میں کھاتے ہائیں ستر بیماری ہائیں میرے اندر ساری بڑھ گئی ہے بس درویشری میں برکت نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے میں برکت نہیں مانتے اللہ کے قرآن میں برکت نہیں مانتے یہ شاک العدیس کو سلام آیا اور بے انتحاب درگوں کو سلام آئے اور اللہ والوں کو حضور کی بار بار زیارت اس لیے مجھے اور آپ کو بھی خدا جانے کے کتنے دنوں کے سانس واقع ہیں آؤ ہم بھی اپنے زندگی کا محور بنائیں قرآن کریم کی چلاوت کیا کرو دروشریف کی کسرت کیا کرو استغفار کیا کرو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ والوں کی غلامی نصیب فرمائے وآخر دعوانہ انجل الحمدللہ رب العالمین بتمام حضرات اب اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں اب تین مرتبہ قلحو اللہ شریف اور ایک مرتبہ اللہ شریف پڑھ لیں اللہ علیہ وآلہم اللہ علیہ وآلہم اللہ علیہ وآلہم جو ہم نے تیرا کلام پڑھا ہے تیرے محبوب کے صدقے میں اس کلام پاک کا سواب حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی روح کو پہنچاتے ہیں پروردگارِ عالم انہوں نے جو علمی حدیث کی خدمت کی ہے ہمیں جو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اولیاء اکرام کی وفات قیامت کی گھنٹی ہے قیامت کی گھنٹی ہے تو ان اللہ والوں کا جانا رخصت ہونا ہمارے لئے اچھا نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے غلامی نصیب فرمائے اور ان حضرات نے جو علمی اخلاقی قلمی خدمتیں انجام دی ہیں ہمیں بھی ان سے مالا مال فرمائے اور ساری جماعت کو فیضی آف فرمائے اور پروردگارِ عالم ہمیں بھی وہ عشق نبی نصیب فرمائے جو شیخ الحدیث کو تھا یا اللہ ہمیں بھی حضور کی سنتوں کی تابعیداری نصیب فرمائے جو حضر شیخ الحدیث صاحب کو تھی یا اللہ ہمیں بھی مدینہ کی وہی محبت عطا فرمائے جو حضر شیخ الحدیث اس کو مدینہ پاک سے پیار تھا اور کئی دوستوں نے کہا ہے بیمار ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے ایک بچی ہے نجمہ اس کا بچہ آج ہی آگ میں گر گیا کافی سارا جل گیا اللہ پاک بچے کو صحت کامل عطا فرمائے اور عجن ہے ہماری یا آجی دین امند کی لڑکی کئی دنوں سے تقلیف ہے اللہ پاک شفا کامل آج المستمر عطا فرمائے یا اللہ سب ہی بیماروں کو شفا عطا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما اور ہمارے قاری عبدالعول صاحب کے والد عبدالواحد بیک صاحب حضرت لہوری مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ کی اٹھارہ سال خدمت کی اٹھارہ برس اتنا ولی اتنا نیک آدمی دیواروں پہ لکھتے ہیں وہ ہمیشہ قرآنی آیتوں کا ترجمہ انصاف کرو عدل کرو رشوت نہ لو نماز پڑھو جھوٹ نہ بولو ہماری ملتان کی گورنمنٹ چونکہ یہ بڑی نیک بندوں کی گورنمنٹ ہے بہت ہی اللہ والے کٹھے ہو گئے ملتان میں انہوں نے پکڑ کر بدبختوں نے اس اللہ والے کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا ہے اللہ پاک اس کی رعائی کے اسباب پیدا فرمائے اور جن افسروں نے یہ لانتی کام کیا ہے اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت میں زلیل کرے قرآن نہیں سن سکتے قرآن کا ترجمہ نہیں سن سکتے مصطفیٰ کریم کی حدیث نہیں سن سکتے اور تم یہودیوں کو یا لانا چاہتے ہو عیسائیوں کو یا لانا چاہتے ہو مرزائیوں کی اجنٹی کرتے ہو ایسے ایسے افسروں کا مرزائیوں کو پھلانے کا پروگرام ہے یہودیوں کے مشن کو پھلانے کا پروگرام ہے یہ قرآن اور حدیث سے دشمنی کرتے ہیں اس اللہ والے نے دیواروں پر اخبار میں فوٹو آیا اس عبارت کا جھوٹ نہ بولو رشوت نہ لو ظلم نہ کرو نماز قیم کرو قرآن کی تلاوت کرو اس پہ پکڑا ہے رشوت خوروں کو تم نہیں پکڑتے قاتلوں کو نہیں پکڑتے ڈاکموں کو نہیں پکڑتے ظالموں کے جتنے رات دن کم ٹولنے والوں کو نہیں پکڑتے ایسی ایسی دوائیاں جنسیہ بنا رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں بلکل ملاوت والی دوائیاں وہاں ان افسروں کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں ان کے قلم ٹوٹ جاتے ہیں کہ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک تم چلو اس کی بات نہ مانو مگر اسے پکڑ کیا جہل میں تو نہ پھینکو کہ تو قرآن کیا ہے تو قطرجمہ کیوں لکھتا ہے تو اللہ پاک سے دعا کرو خدا ایسے ظالموں کو ظلیل کرے اور اس لکھنے والے کو عجر عظیم عطا فرمائے اور وہ اتنا پکا ہے وہ ایوب سے نہ دبا وہ یہیہ سے نہ دبا وہ بھٹو سے نہ دبا وہ تمہارے باپ سے بھی نہیں درے گا اس کی ہڈیاں تو تھوڑی سے وہ بڑا پکا آدمی ہے تو اسے جانتے نہیں ہو وہ اور ہی کا رنگہ ہوا ہے تو اللہ پاک ان کی بھی غیب سے امداد فرمائے اور ہر ظالم کے ظلم سے سب کو بچائے ہر شریر کی شرارت سے بچا ایک بچہ کہتا ہے کہ امیری اممہ بیمار ہے اللہ پاک اس کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ سب بیماروں کو شفہ عطا فرما سب کئی دکھ دردوں کو دور فرما ہمیں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و کتاب داری نصیب فرما قرآن کا زوق شوق نصیب فرما اے اللہ مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما یا اللہ جتنے قبروں میں چلے گئے سب کی بقصص فرما دے سب ہی کو جنت و فردوس میں جگہ عطا فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیبہ محمد و مالی و اصحابہ اجمائی قلیم قرآن کو ہم نے جھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا قرآن کو ہم نے جھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا اسلام سے نسبت ہم کو نہیں اس طور سے ہم بے نور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے